اسلام علیکم میں ہوں فروق سحل گویندی اپنے ولاگ پلٹیکل کینوز کے ساتھ مبارک ہو پاکستانیوں آصف علی زرداری کی سزارت اور میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں نئی حکومت بن گئی یعنی میاں شہباز شریف نئے وزیراعظم ہوں گے اسی طرح سینٹ میں ایک پارٹی کا چیئرمن ہوگا اور ایک پارٹی کا سپیکر اسمبلی ہوگا پیپلز پارٹی نے یہ تیہ کیا ہے کہ وہ کابینہ میں نہیں جائے گی لیکن اہم ترین بات ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ میجورٹی سنگل پارٹی آپ اس کو کچھ بھی کہیں پری الیکشن جیسے پی ٹی آئی کو رکا گیا وہ آپ کے سب کے سامنے میں اس کو ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا اور اس کے بعد جیسے نتائج لیٹ ہوئے چونکہ دو نتیجے لوگ کہہ رہے ہیں ایک آٹھ فروری کو اور ایک نو فروری کو اور نو فروری کے بعد بھی آہستہ آہستہ جو نتائج بنے پی ایم ایل این دھیرے دھیرے سیٹیں بڑھاتی گئی اس کے باوجود بھی سنگل مجورٹی اسی آزاد گروپ کی ہے جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا ہے بانوے یا اکانوے ان کی سیٹیں ہیں جبکہ ان کا دعویہ ہم ایک سو اسی کے قریب سیٹیں لے کے گئے ہیں پاکستان میں یہ ایک یونیک واقعہ ہے اور انہوں نے پھر اعلان کیا کہ ہم دوسری جماعت کے اندر اپنے عراقین اسمبلی کو اسمبلی میں ایک پوری پارٹی کے طور پر پیش کریں گے یہ پاکستان کی سیاست کیا کوئی بہتری آئے گی پاکستان کی سیاست میں بہتری سے مراد ہے عوام کی بہتری سیاست عوام کے لیے کیا جاتی ہے نا اس لیے تو نہیں کی جاتی کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں میری بیٹی وزیر اعلا بن جائے یا میرے ابا جی صدر بن جائے یہ سارا کچھ اس لیے کیا جاتا ہے کہ عوام کے حالات کیسے بدلیں گے اب یہاں پر پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے آج کا موضوع یہ ہے اور پی ٹی آئی کیسے اپنا بہتر مستقبل بنا سکتی ہے چونکہ اگر پی ٹی آئی کا مستقبل جیسے عمران خان نے کہا تھا تبدیلی آئے گی نہیں آگئی ہے لیکن نہیں تھی آئی سراب ثابت ہوا کیا آج پی ٹی آئی اتنے زیادہ ووٹ لینے کے باوجود تبدیلی کی پارٹی بن گئی ہے یہ اہم ترین بات ہے یہ بات میں نے عمران خان صاحب کو ان کی مقبولیت کے آغاز سے پہلے کہی تھی زمان پارک میں ان کے گھر بیٹھ کے اور یہ بڑا اہم واقعہ ہے میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ پارٹی بنا لیں وہ کہہ رہے تھے پارٹی تو ہے میں نے کہا پارٹی سے مراد وہ پارٹی جو ملک کو قوم کو بدل دے پارٹی سے مراد پاکستان کے اندر مروجہ سیاسی پارٹیوں کے دھانچے کبھی بھی پاکستان کو تبدیل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اگر آپ تبدیل کریں گے تو آپ کو رستے سے ہٹا دیا جائے گا جیسے ظلفقار علی بھٹو کو خیر وہ یہ میرے ساتھ عمران خان صاحب بحث کرتے ہوئے اپنے زمان پارک کے گیٹ تک بحث کرتے ہوئے بڑے جذبے کے ساتھ اس بارے لکھ چکوا ہوں لیکن اب آصف علی زرداری صدر ہوں گے شہباز شریف وزیر آزم ہوں گے میں جتنی بھی جمہوریت ہو اس پر یقین رکھتا ہوں جتنی بھی لیکن یہ وہ جمہوریت نہیں ہے جو اس قوم کو ایک ترقی آفتہ قوم میں تبدیل کر دے ہیں اس ریاست اور مملکت کو میں اس پر بھی یقین نہیں رکھتا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تصادم سے تبدیلی آتی ہے تبدیلی عوامی فکر اور اپنی جماعت کو بنانے سے آتی ہے اب کچھ لوگ میرے ساتھ یہ بحث کر رہے ہیں کہ پی ٹی ای اب جماعت بن گئی ہے یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ پی ٹی ای کا مستقبل کیا ہے پی ٹی ای کے مستقبل کے ساتھ یقین ان عمران خان کا مستقبل بھی جڑا ہوا ہے اور عوام کا مستقبل بھی اگر پی ٹی ای کو یہ گمان ہو گیا کہ اب وہ جماعت بن گیا اور اس کے اندر سے وہ فلٹر ہو گیا سارا گند جو الیکٹیبل کی شکل میں تھا جو سسٹم کے لوگ تھے وہ چھوڑ گئے گروپ بنا گئے نئی جماعتیں بنا گئے تین تہیں ہیں ان کی ایک وہ جو ترین کے ساتھ چلے گئے ایک جو خٹک کے ساتھ چلے گئے ایک جو ادھر ادھر ہو گئے اب جو بچ گئے اب جو نوے لوگ ایسے جیتے ہیں جنہوں نے کبھی انتخاب نہیں تھا لڑا کیا یہ قومی سمبلی میں پنجاب کی صوبائی سمبلی میں کے پی کے میں اتنی بڑی تعداد لینے کے باوجود اتنی رکافتیں مقدمات جیلیں قید لیڈر قید لیڈر کی بیوی قید کیا اس کے بعد پی ٹی آئی جماعت بن گئی ایک بڑا طبقہ یہ سمجھتا ہے جماعت بن گئی جبکہ میرا کہنا ہے خان صاحب اگر آپ تک یہ کوئی آپ کا وفادار وکیل یا ملاقاتی آپ کو یہ بتائے جو بات میں نے آپ کے گھر میں کہی تھی آج بھی آپ کی پارٹی نہیں بنی یہ یہ جو یہ جو ہوا ہے آٹھ فروری کو یہ پارٹی نے نہیں کیا پارٹی تو آپ کی توڑ دی گئی آپ کا بریج توڑ دیا گیا بالکل جو رابطہ تھا آپ سے آپ کا انتخابی نشان لے لیا گیا آپ کو اندر کر دیا گیا آپ کے ساتھیوں کو اندر مقدمات زیر زمین کہاں سے پھر یہ سیٹی آئیں یہ لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے یہ لوگوں نے از خود ووٹ ڈالا ہے پاکستان کے عوام نے جو آپ کے اندر تبدیلی سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں آئے گی جو آپ کو تبدیلی کا سمجھے بیٹھے ہیں دیکھیں عوام کی پرسیپشن کبھی غلط نہیں ہوتی عوام کا فیصلہ درست ہے وہ تبدیلی چاہتے ہیں آٹھ فروری کے انتخابات میں جو آپ کو ووٹ دی ہے اس میں پارٹی کا تو کوئی رول نہیں ہے پارٹی تو ایگزسٹ نہیں کرتی آپ جن لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پارٹی ہیں کوئی اچھا آدمی ہو یا برا ہو جب آپ پارٹی کا دھانچہ بنائیں گے پارٹی کیسے بنتی ہے جیسے طیب اردوان نے جسٹس انڈ ڈیویلمنٹ پارٹی بنائی اک پارٹی جس کو کہتے ہیں جیسے اطا ترک نے ریپبلیکن پیپلز پارٹی بنائی جیسے بلند ایجوت نے ڈیموکریٹک لیفٹ پارٹی بنائی ترکی کو بدل دیا اربکان نے بنائی میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں آج بھی پی ٹی آئی کا مستقبل تاریخ ہے اور روشن بھی ہے یہ دونوں چیزیں الیدہ الیدہ ہیں روشن کی بنیاد ہو سکتی ہے اس کے جواز موجود ہیں اس کا سامان اس کا چیزیں مہیاں ہیں اور تاریخ تو ہے اس وقت آپ قید میں ہیں آپ زندان میں ہیں آپ کی شریک حیات زندان میں ہیں آپ پر مقدمات ہیں آپ کے مخلص آدھیوں پر مقدمات ہیں لیکن پارٹی کا وجود نہیں ہے پارٹی کیسے بنے گی اگر پارٹی نہ بنی تو لوگوں کا پاکستان میں تبدیلی سے بھی اعتماد اٹھ جائے گا جیسے لوگوں کا پاکستان کے ریاست سے اعتماد اٹھ رہا ہے اگر ریاست سے اعتماد نہ اٹھتا تو دوزار بائیس اور تیس میں نو سے گیارہ لاکھ لوگ بیرون ملک نہ ہجرت کرتے بہتر مستقبل کے لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ابھی پارٹی نہیں بنی اور یہ پارٹی تب بنے گی جب اس کو جدید جو پلٹیکل پارٹی کا سٹرکچر ہوتا ہے اس کے دھانچے کے مطابق آپ بنائیں وہ دھانچہ نیچے سے اٹھے گا محلے گلی گاؤں قصبہ شہر زلا صوبہ اور ڈوین اور اسی طرح وفاق ایک ڈیموکریٹک آپ ایک طاقتور اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ تب ہی کر سکتے ہیں جب ایک طاقتور عوامی جمہوری دھانچہ بنائیں گے تقریروں سے انقلاب نہیں آتا تجزیوں سے انقلاب نہیں آتا میڈیا کے اندر اپنے لوگوں کو کٹھا کر کے رائے ماں بنانے سے انقلاب نہیں آتا انقلاب جیسے میں نے کہا تبدیلی وولڈ ڈالنے سے بھی نہیں اس طرح آتا جب تک وولڈ ڈالنے والوں کے پاس تبدیلی کا انسٹرمنٹ نہ ہو جیسے ایک جنگ آپ لاکھ جذبہ کہیں لاکھ خواہش کہیں لاکھ بہادری ہو اگر آپ کے پاس تلوار نہیں ہے تو آپ جنگ نہیں جیسکتے اگر آپ کے پاس جدید دنیا میں ایٹم بام نہیں ہے میزائل نہیں ہے ڈرون نہیں ہے آپ جنگ نہیں جیسکتے اسی طرح عوام کی طاقت جو پی ٹی آئی کی ہو سکتی ہے وہ ایک پی ٹی آئی کا پلٹیکل ڈیموکریٹک عوامی اور میرٹ کی بنیاد پر ڈھانچا ہے ورنہ پاکستان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی ہاں یہ جو حکومت بن گئی ہے اس کے بارے میں یہ کہتا چلوں کہ میں خواہش کرتا ہوں کہ یہ حکومت جو گیون سیچویشن ہے اس کے اندر جو جمہوریت ہے اس کو مضبوط کریں لیکن پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ جمہوریت کو مضبوط کرنے میں ناکام ہوئے ہیں جس طرح یہ حکومت سازی ہو رہی تھی اس سے ثابت ہوا کہ جو غیر جمہوری اس سائیٹی اور سٹیٹ کے ادارے ہیں وہ مضبوط کی ہیں آپ نے لیکن اگر آپ چاہیں تو ابھی بھی رستہ بن سکتا ہے چونکہ میں کم از کم جمہوریت پر بھی یقین رکھتا ہوں زیادہ سے زیادہ آمریت بھی ہو اور وہ کہیں کہ ہم عوام کی فلا کریں گے میں اس پر یقین نہیں رکھتا یعنی کہ میں منیمم جمہوریت پر بھی یقین رکھتا ہوں کہ دماؤکریسی is the only way جس پر ہم چل کر لوگوں کو منظم کر سکتے ہیں اور اسی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف بھی تب ہی مضبوط ہوگی جب آپ اس جماعت کو ایک دھانچے کی بنیاد پر ایک موڈرن سیاسی دھانچے کی بنیاد پر بنائیں گے آپ عثمان ڈار کی والدہ کی تقریریں بڑی اچھی ہیں جذباتی ہیں لیکن کیسے کچل دیا عثمان ڈار کو آپ کے مخلص ساتھیوں کو چونکہ پارٹی کا دھانچہ نہیں تھا تو یہ ساری چیزیں عارضی فتح ہوتی ہیں یہ اسی طرح ہے کہ آپ جذبے سے جنگ لڑنے چلے جائیں لیکن آپ کے پاس پورا ایکپنٹ نہ ہو ایک ڈیموکریٹک پارٹی کے بغیر پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل نہیں ہے پی ٹی آئی اگر اپنا مستقبل بنانا چاہتی ہے اور عوام کی امیدوں پر پورا اترنا چاہتی ہے تو آئیڈیل وقت ہے آج پی ٹی آئی کے پاس آج پی ٹی آئی اپنے سیاسی جمہوری دھانچے کو بنانے کا فیصلہ کرے اور آپ یہی کام کریں میں یہ چاہوں گا یہ میری خواہش بھی ہے کہ آپ اب اس ملک میں کنفرنٹیشن کو ایک طرف رکھتے بنیادی طور پر آپ اپنے سیاسی جماعت کی تنظیم سازی اس کو تبدیلی کی پارٹی بنائیں اور اس کے لیے بہت بات کی جا سکتی ہے کبھی میں کھل کر پی ٹی آئی کے لیڈروں کے ساتھ یہ بات کروں گا اسی چینل پر مختلف انٹرویز میں کہ کیسے پارٹی آپ بنا سکتے ہیں اور آپ کیسے ناکام ہے ابھی تک پارٹی بنانے کے حوالے سے تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا شکریہ اور خدا حافظ